رسول اللہ مَسَلَّمَ عِلَيْا حَبِيمُ اللَّهِ مَتَرَقْنَا رَيْهِ فِي اللَّهِ خِرِينَ اور ہم آنے بارے لوگوں میں اس کو باقی رکھے گئے سلامو نالا عبراہیم سلامو عبراہیم پر سبحانہ حضا بتائیں عبراہیم پر سلام بھیج رائے وَتَرَقْنَا عَلِيْهِ فِي اللَّهِ خِرِينَ ہم آنے بارے لوگوں میں اس کو باقی رکھیں گے یعنی کیم مطلب قربان لے کی یادگار قیم رکھیں گے اس قید قدر دور کے اندر پور فتن دور کے اندر بعض لوگ یہ بھی مسئلے کرتے ہیں اوہ جی لکھوکی تضاد میں جہاں بار لوگ زبا کر دیتے ہیں اس کے بعد گوشت خود دکھا پی جاتے ہیں اس کا غربہ کو کیا فیدہ پہنچا لہذا یہ قربانی کرنے کے بجائے جانور قربان کرنے کے بجائے یہ پیسہ کٹھا کرنا چاہیے کچھ چیرٹی بنانی چاہیے تو اس کا پیسہ اسے کا پر خرد کر دینا چاہیے یتیموں مسکینوں غریبوں کے کامانا چاہیے ایسے ایسے مسئلے کریں گے مگر نہیں آج یہ لوگ اگر قربانی کو روک لے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کرنے کے بلے ہے قربانی کا پیسہ غربہ پر خرد کرو کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ حج کرنے کے لیے بندے جاتے ہیں تو کروڑ اور روپیاں خرد ہوتا ہے یہ حج کرنے کے بھی کیا حج ہوتا ہے وہ پیسہ یہاں پر خرد کر دیو غربہ پر خرد کرو یہ بھی کہہ سکتے ہیں لہذا حج کا بریو ختم ہوا قربانی کا بریو ختم ہوا تو اسلام کسی کا نام ہے جہذا رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے اببات رقمن علی فاللہ خریم ایسے لوگ مسرح کرنے بارے اون کی ارادے خالق میں بہن جائیں گے رب نے فرمایا کہ ہم اپنے ابراہیم ہم اپنے نبی کی سنت کو تاکیامت جاری و ساری رکھیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی دی صاحب اکرام والے میں وہاں نے قربانی دی اولیاء اکرام نے قربانی دی مشیخ الزاو نے قربانی دی صالحین نے قربانی دی مسلمان قربانی دے رہے تاکیامت قربانی کا سرسرہ جاری و ساری رہے گا اور ایسے مسئل صرف کرنے والے چہر کسل کے لوگ ان کے ارادے اور ان کے خیالات خواب میں مل جائیں گے رب نے فرمایا ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے آنے والے لوگوں میں سلام علیہ ابراہیم سلام ابراہیم پر پھر ایسے یہ بھی معلوم کہ یہ کرو ہماری خواب میں نبی کی خواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے ابراہیم عرصہ ہم کے پاس فرشتہ کو نہیں آیا تھا فرشتہ کو نہیں آیا تھا یہ پیغام لے کر کے اپنے بیٹے کی قربانی دو خواب آئی ہے خواب پر عمل کر رہو رہا ہے مگر اگر ہمیں خواب آئے کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی دو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے گی ہمیں اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس پر عمل کریں سکتے کہ ہمارا خواب نفسانی بھی ہو سکتا ہے شیطانی بھی ہو سکتا ہے فامی بھی ہو سکتا ہے خیالی بھی ہو سکتا ہے مگر اللہ کے نبی کا خیال جو ہے وہ رحمانی ہی ہوتا ہے اللہ کے نبی کے خوابوں پر اس احکامات بڑھتے ہیں تو اگر بیل فرض اسماعیل علیہ السلام ہی زبہ ہو جاتے ہیں آج بیٹوں کے قربانی کون دیتا آج کون بیٹوں کے قربانی دیتا یہ رب تعالی نے آنے والے لوگوں پر اسحان عظیم فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بچا بھی لیا دنبو کو زبہ کروا دیا اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا لیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو تو قربانی کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے حاج رکن ہر رکن کی بہت بڑی فضیلت ہے حاج شریف کی اپنی فضیلت ہے قربانی کی اپنی فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام انشاءت فرمایا جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی حق قبول ہوتا ہے اور قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے عبد اللہ تعالیٰ نے کی ادا فرماتا ہے اب کون ایسا انسان جو قربانی کے جانوروں کی بالوں کو گر سکے کون ایسی مشینری کون ایسا کون سا ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے قربانی کے جانور کے بار گنے جا سکے اب وہ لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے بارے کو وہ سواب ادا فرماتا ہے ایک بار کے برابر اللہ تعالیٰ سواب ادا فرماتا ہے نیکی ادا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آمین اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نقشہ قدر پر جلنے کی توفیق ادا فرمائے تو بولا کہ عبراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے جان کا بھی امتحان لیا مال کا بھی امتحان لیا مال کا امتحان یوں لیا کہ عبراہیم علیہ السلام بیٹھے آپ کے بشمار یعنی ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بکریہ تھی فرشتہ ہے اس نے آکر کہا سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکہ دیبالروح جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے آکر اپنے آواز میں کہا سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکہ دیبالروح وہ آپ نے فرمایا اے میرے رب کی تعریف کرنے والے سرا کرنے والے دوبارہ یہ کلمات دورا فرشتہ نے آپ کو عزمانے کے لیے کہا کہ میں ایسے نہیں یہ کلمات پڑھوں گا کچھ دو گئے تو تب پڑھوں گا آپ نے فرمایا کیا لینا چاہتا ہے یہ آپ کے بکریوں کا ریور جو آئیے آدھا مجھے دے دی یہ آپ نے فرمایا لے لے آدھا تہرہ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا پڑھ کے سرا مجھے بہت سرورا ہے اس نے کہا سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکہ دیبالروح آپ جھوم گئے آپ نے فرمایا اور پڑھ کے سرا اس نے کہا پہلے والے بات ہے میں ایسے نہیں پڑھوں گا کچھ لوگ دو گئے تک پڑھوں گا آپ نے فرمایا کتے رہے آخر باقی جو رہتا ہے اس میں سے آدھا دے کرتے کرتے وہ پڑھ کے سناتا رہا سناتے رہے وہ بکرییں مانتا رہا آپ دیتے رہے ساری بکرییں اس کی ہو گئیں آپ کے پاس کچھ بھی آپ نے کہا ساری تیری ہو گئی آپ نے فرمایا آپ دوبارہ پڑھ کہتے ہیں اب کیا پڑھو آپ کے پاس ہے کچھ نہیں میں کیا پڑھو کچھ لوگا تو تب سنوں گا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن تازنگی میں تیری خدمت کروں گا میں تیری خدمت کروں گا میں تیرے نوکور مار جاؤں گا مجھے مان کے سلام مان کے سلام ماشانہ ابراہیم علیہ السلام ماشاہ میں تیرے نوکور مار جاؤں گا بس مجھے میرے رب کا تلانہ دوبارہ پڑھ کر سنا دے جبراہیم علیہ السلام ظاہر ہو گیا رض کی حضور نہ میں انسان ہوں نہ میں بندہ ہوں میں تو فرشتہ ہوں فرشتوں میں بیعث ہو رہی تھی کہ ابراہیم مال سے محبت کرتے ہیں رب نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ قدر مال سے محبت کرتے ہیں رب نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہیں رب تعالی نے میرے دیوٹی لگائی جاؤ جا کر ابراہیم کو جا کر پڑھت سراؤ آپ کو مبارکو کا آپ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے وہیا کہ یہ چار امتحان آپ کے ہوئے جان کا امتحان ہوا وطن کا امتحان ہوا اولاد کا امتحان ہوا مال کا امتحان ہوا امتحانوں میں آپ کامیاب و کامران ہوئے فعتمہن رب نے فرمایا کہ جب ازمایا رب نے اس کو کچھ کرمات میں فعدمہ ہون تو اس نے وہ سارے کے سارے پورے کر دکھائے اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے زندگی افعاب کے ایک ایک شعبہ پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن حکومی کے شہدات گرامیوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے ممارنا اللہ بلاہو مبین